دنیوت سباپتی مہدے آپ نے مجھے اس میتپون میتپون بھیل پہ چرچہ کرنے کا جو موقع دیا میں اس کے لئے آپ کا عبار ہوں سباپتی مہدے آج بارت کے اتحاس میں وہ دن ہے سباپتی مہدے آج بارت کے اتحاس میں وہ دن ہے جو گستیاں پنڈیت جوالال نیرو جی کے لیڈیشیپ میں کانگریس ہونے کیا اس گستی کا ایک ریکٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے اور ہم سب اس کا سواگت کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے عدیق مہدیا عدیق مہدیا بہت سارے لوگوں نے بہت سارے dyست زیادی سنے کے سامتا رکھئے سنے کے سامتا رکھئے بیٹھے 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 آپ بھی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے پلیس پلیس بیٹھ جائیے آپ بھی بیٹھ جائیے بولنے دیجئے ادیاک جی پورے چسٹا کو میں اتنی طرح سے سون رہا تھا اور بہت لوگوں نے مجھے خوشی ہوا بہت لوگوں نے لڈاک لے کرگل کے ذکر کیا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیا واقعی وہ لڈاک جانتے ہیں یہ لوگ آج تاک بیٹے اکاتر سال سیون ڈیکٹس لڈاک کو بلکل اپنایا نہیں بلکل پھینکے رکھا وہاں پہ اور وقتاویہ دیا وقتاویہ دیا اسی صدن میں وہ وہ زمین ہے کا ٹگڑا ہے جہاں پہ ایک تینکا کا گھاس نہیں اٹھتے ہیں ایسے وقتبا دینے والے کیا لڈاک کو سمجھتے ہیں کیا لڈاک کے ویسے سنسکریٹی کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے بھاشا کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے رہن سہن خان پان وہاں پہ وہاں کے جیوگریفیکل کنڈیشن کلائمیٹک کنڈیشن جو درگم سے ترہے کیا وہ جانتے ہیں یا خالی کتابیں پڑھ کے بول رہے ہیں آج تیکس مہود ہے لڈاک نے پچھلے سیونٹی ون یئر یوٹی کیلئے سنگرش کیا ہم بھارت دیش کے اٹوٹ انگ بننا چاہتے ہیں نائنٹین فورٹی ایج میں چار طریقوں پہلا گفن لڈاک بھوڈیش ایسوسییشن کے تب کے پریزیڈن نے پنڈک جوالہ نیرو جی کو دیا تھا تب کے پردان منتری جی کو کہا کہ لڈاک کو یا تو اب سینٹرلی ایڈمینسٹریٹیوز ایسا کچھ بنائیے یا نیفہ ٹائٹ بنائیے یا ایس پنجاب کے ساتھ رکھئے لیکن کسی بھی کنڈیشن میں ہمیں کشمیر کے ساتھ بات رکھئے یہ ہم نے کہا تھا لیکن جین کا سرکار تھا انہوں نے ہمارے سنوائی نہیں کیا جاننے کے کوشش تک نہیں کیا اور کشمیر کے نیچے آج تک ہمارا ڈیولومنٹ ہمارا پولٹیکل ایسپیریشن ہمارا پہچان ہمارا باشا لکھت اگر ہوا ہے تو یہ آرٹیکل 370 اور کانگریس پارٹی ذمہ بار ہے عطیق جی میں ڈوکٹر شما پرسد مکھر جی جیسے ویروں کا کشوک باکولر انپوچی جیسے جیسے مہن بیکتیوں کا تبستان سیوان جیسے جنہوں نے لڈاک کو یہ دشا دیا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ رہنا ہے بھارت کے جائے کر کرنا ہے اپنے دیش کے لئے مٹ مٹنے کے لئے تیار رہنا ہے اور آج تک بہت سارے یہاں پہ ہسٹریزی کا ریفرنس دے رہا تھا میں یاد دلانا چاہوں گا چاہے انیس سو پینسٹھ کے وار ہو انیس سو اکتر کا ہو یا نائنٹی نائنٹی نائن کا ہو یا انیس سو اتالیس کے قبلے حملہ کا ہو اتحاس چیک کر کے دیکھئے لڈاکی نے ہمیشہ بلی دان دیا ہمیشہ دیش کے لئے مر مٹنے کے لئے تیار رہا لیکن درباکی کے بات ہے آج یہاں پہ میرے ساتھی کشمیر کے اونیربل ممبر پوچھ رہے تھے درہ تین سو ستر ہجنے سے کیا کھویں گے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا ایک چیز ضرور کھویں گے وہاں دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کچھ نہیں صرف دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کشمیر کے بوشیہ اجوال ہونے والا ہے سبابتی مہدے کرگل کے ذکر کر رہا تھا یہاں پہ اور صدن کو میز لکھ کرنے کے کوشش کر رہا تھا میں کرگل سے چون کیاتا ہوں میں گھر سے کہتا ہوں کرگل والوں نے یوٹی کیلئے ووٹ دیا ہے میں یاد دلانا چاہتا ہوں صدن کو دوہزر چودرہ کے پارلیمنٹری الیکشن میں یوٹی ہمارے لداک کے ٹوپ منیفیسٹو پہ تھا اور لداک والوں نے میجوروٹی نے یوٹی کیلئے ووٹ دیا دوہزر انیس کے الیکشن میں پھر ہم نے یوٹی کو الیکشن منیفیسٹو میں لے کے آیا اور ہم نے دونوں ڈیسٹک میں چاہے بھدیس کہو چاہے مسلم کہو دونوں ڈیسٹک میں لے کہو کرگل کہو ہر شطر میں ہر لوگوں کے دروازے پہ جا کے ہم نے لوگوں کو یوٹی سمجھایا یہ کیا ہے اور لوگوں نے بڑی بہومت کے ساتھ آج تک لداک میں جتنا بھی پارلیمنٹری الیکشن ہوا ہے ریکوٹ مرجن کے ساتھ یہ صدن میں مجھے آنے کا لوگوں نے آفتار دیا لوگوں نے نرندر موڈی جی کے سرکار پہ وشواس کیا لوگوں نے اس یوٹی کو سواغت کیا آج کرگل کے بات کر رہے ہیں کیا وہ جانتے ہیں یہ کرگل مجھے اس صدن میں کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے تبکہ گھے منتری مانینہ رجنا سنگھ جی اب لے پتا رہے تھے آل پارٹی پارلیمنٹری ڈیلیکشن جمہو گئے تھے کشمیر گئے تھے اور آپ لے آئے تھے تبکہ ہوم سیکٹری کے ساتھ پورے لداک کے ہر پولیٹیکل پارٹی سے بی جے پی کانگریس پی ڈی پی ان سی لے کے میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں الگ وطورن ہے میں لے کے بات کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہر ریلیجنس اوگنیزیشن کے چاہے لداک بودیس ایسوسیشن ہو انجومن امام ایسوسیشن ہو یا مونو الاسلام ہو کرشن ایسوسیشن ہو ہندو مہا سبہ ہو سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ ہمیں یو ٹی چاہیے رشنہ سنگھ جی پوچھ رہے تھے اور کیا چاہیے بولو اور ہم نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے صرف یو ٹی چاہیے ہم نے یہ کہا تھا آج 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 دیکھ جی سننے کے شمتہ رکھئے سننے کے شمتہ رکھئے ابھی تو ٹیلر ہے سننے کے شمتہ رکھئے آپ دیکھتی لیکن اس وقت لیکن اس وقت ایک دور گھڑنا ہمارے ساتھ گھڑی آج میں اس صدن کو اوگاد کرنا چاہوں گا تبکہ لے میں آپ کے انسی کے ڈسٹک پریزیڈنٹ پی ڈی پی کے ڈسٹک پریزیڈنٹ جنہوں نے یو ٹی کے میمورانڈم کو سائن کیا ان لوگوں کو آپ کے کشمیر کے انسی اور پی ڈی پی نے وہاں سے پریس ریلیس جاری کر کے اپنے پارٹی سے باہر نکال دیا آج جموکریسی کی بات کر رہی ہے لوگ لوگ تنترہ کی بات کر رہے ہیں کیا وہ تھے آپ کا لوگ تنترہ لوگوں کا آواز بند کرنا دبے کچالے رکھنا یہ آپ کا لوگ تنترہ تھا کیا عدیق جی عدیق جی میں کال گیارہ باجے راجہ سبھا کے چرچہ شروع ہونے سے ابھی تک میں سون رہا تھا بہت لوگوں نے ایکویلیٹی کی بات کیا درہ تین سو ستر جائے گا تو جمو کشمیر میں ایکویلیٹی نہیں رہے گا یہ ہوگا وہ ہوگا میں صدن سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مدیم سے اس صدن میں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں جو ایسا وقتوا دیتے ہیں آپ نے جب بھارت سرکار سے فنڈ لیتے سمایا جمو کشمیر لداخ تینوں شتر آپ فنڈ لے کے جاتے ہو جب لداخ میں وکاس کرنے کے لئے آتے ہو تو پورے لداخ کے فنڈ آپ کشمیر میں کھا جاتے ہو کیا یہ آپ کا ایکویلیٹی ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی جمو کشمیر میں دو کیپٹل ہے ایک سمر کیپٹل اور ایک ونٹر کیپٹل میں پٹیکولرلی منشن کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں وہاں پہ سیویل سیکیٹریٹ ہے آپ دیٹا کھول کے دیکھئے اس سیویل سیکیٹریٹ میں لداخ کے کتنا ملازم ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی اگر آپ تھاؤزن ایمپلوئیس کرتے ہو جوب کرتے ہو جمو والے تو خیر لاکھ جگڑ کے کچھ لے لیتے ہیں لیکن لداخ والوں کو دس نگریہ بھی آپ نہیں دیتے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی حسنان مسعودی جی یونیورسٹیز کے بات کر رہے تھے میں ان کے ساتھ کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ نے دوہزر گیارہ میں کشمیر میں آپ نے ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمو میں ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمو والوں نے لاٹ جگڑ کے دیا لایا دیا نہیں لاٹ جگڑ کے لیا لیکن اس وقت میں سٹوڈین یونین کا لیڈر تھا ہم نے جمو میں جتنے پڑھے کرنے والے سٹوڈین کو روڈ پیلا کے ان کے خلاف کالے پٹی بن کے ہم نے سنٹرل یونیورسٹی کا مانگ کیا لڈاک میں ایک بھی ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹوشن انہوں نے نہیں دیا یہ ہے آپ کا ایک والیٹی یہ ہے آپ کا ایک والیٹی حال ہی میں یونیورسٹی دیا تو نرندر موڈی جی نے دیا موڈی ہے تو ممکن ہے صحیح میں کال رج سبا میں کانگریس کے نیتا گلہ پھڑ پھڑ کے چے رہے تھے کیا بھئی لڈاک کے ساتھ کیا ہوگا لڈاک کے ساتھ کیا ہوگا میں جاننا چاہتا ہوں وادی اکش مہدی آپ کے مردم سے میں جاننا چاہتا ہوں جب آپ دوہزارات میں جمہو کشمیر کے چیپ منیشٹر تھے آپ نے وہاں پہ آج نیا جسٹک بنایا ہے زیلا چار آپ نے کشمیر کو دیا تو جمہو علوں نے لڑائی کیا تو چار دینا پڑا لڈاک کو آپ نے ایک دسٹک بھی نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی یہ آپ کا ایکوالیٹی ہے آج آپ کہتے ہیں ایکوالیٹی ہمارے باشا لڈاکی بوٹی باشا کہتے ہیں کشمیری آپ نے لیپی نہ ہونے سے بھی آپ نے ریکوگ نیس کیا ایڈسکیڈول میں ڈال دیا جمہو کے ڈوگری انہوں نے اندولن کیا تو ان کو بھی دے دیا لڈاک کے باشا کو آج تک اپنے ریکوگ نیس کیا کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی آج آپ جی سیکولیرزم اور ڈیموگرافی کے بات کیا جا رہے یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں جس کشمیری پنڈیتوں کو آپ نے اس درہ تین سو ستر کے میس یوز کرتے ہوئے لات مار کے راتوں رات نکال دیا کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم یہ ہے آپ کا سیکولیرزم اسی درہ تین سو ستر کو آپ نے میس یوز کرتے ہوئے کال بکتبہ دے رہے گھر سے لڈاک میں پہلے بہت سنکیہ زیادہ تھا آج مسلم سنکیہ زیادہ ہے میں آپ سوچ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ نے درہ تین سو ستر کو میس یوز کر کے جمہو کشمیر میں آپ نے بودشت کو ختم کرنے کے کوشش کیا یہ ہے آپ کا ڈیموگرافک مینٹینگ یہ ہے آپ کے سیکولیرزم ادیش مہدیہ یہی جن پریواروں نے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ شاہسن کیا میں کہتا ہوں راج کیا یہی پریواروں نے نائنٹین سیونٹی نائن میں لاداک کو بٹوارہ کیا بودش میجورٹی کے ساتھ لیڈیس ٹک مسلم میجورٹی کے ساتھ کرگل ڈیس ٹک اور ہم دونوں بھئیوں کو لڑوائے آج تھا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم آج کرگل کے ذکر کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ کرگل بند ہے کس نے کہا آپ کو کرگل بند ہے جننے کے کوشش کیجئے میں ہوں لاداک سے میں چونکے آ رہا ہوں آپ نہیں آ رہے لاداک سے آپ بیٹھئے آپ آرام سے بیٹھئے آپ بیٹھئے بھائی صاحب آج آج تک آپ لوگوں نے بولا آج ہمارا بولنے کا موقع ہے بوٹھئے بیٹھئے آپ موڈی چاستانے بیٹھئے یہ یہ صرف صرف ایک روڈ اور چھوٹا سا مرکیٹ کو کرگل سمجھ بیٹھے بھائی صاحب اگر آپ کو کارگل دیکھنا ہے تو زانسکار جائیے واقع مولوک شارگول جائیے آرین بیلی جائیے درسک گرکون دیکھئے سیونٹی پرسن کارگل کے ایریز جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے آج اس ڈیسیجن کو ویلکم کرتے ہیں اس ڈیسیجن کے سمرتن کرتے ہیں آج آج یہ وہی وقت ویہ دے رہا ہے آج سنیے سنیے موقع دیجئے بولنے کے شمتہ رکھئے میں آپ کے طرح کتابیں پڑھ کے نہیں آتا ہوں لیکن گراؤنڈ کی ریالیٹی محسوس کر کے آج کارگل میں کارگل میں جو ابھی کہہ رہا ہے یہ انہوں نے فون کر کے کروا رہا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو اپنے بھوشے کے لیے سوچنا چاہیے ان کے زبن پہ نہیں جانا چاہیے یا اپنے مفت کے لیے اپنے ہٹ کے لیے کسی کو بھی نہ چاہیں گے آج سنیے بیٹھے بیٹھے سننے کے شمتہ رکھئے آج سے چھے سٹھ ورش پہلے جن سنگ کے سنستاپک دکٹر شیمہ پرساد مکھر جی نے انیس سو تیرہ پن میں جو انہوں نے سنگرچ لیا ایک دیش میں دو ویدان دو نشان اور دو پردان نہیں چلے گا اور اسی کے سنکلپ میں میں گرب کے ساتھ کہتا ہوں ان کو نہیں پتا لداغ والوں نے ابھی کیا کیا آج تک دو آزار گیارہ میں آج یہ کہہ رہے کہ ہمارا جنڈا جا رہا ہے جنڈا جا رہا ہے بھئی صاحب آپ کا جنڈا تو لداغ والوں نے دو آزار گیارہ میں نہ کہا رہا ہے لداغ اوٹونمس ہیل ڈیولیمنٹ کاؤنسل لے نے ریزولیشن پاس کیا دو آزار گیارہ میں جمہو کشمیر کے جو جنڈا لداغ اوٹونمس ہیل ڈیولیمنٹ کاؤنسل کی چیئرمن ایکزگیٹیف کاؤنسلر جو کیبینٹ اور دپٹے منیسٹر کے رینکے ہوتے ان کے گھری کو لگتا تھا ہم نے اس جنڈا کو ناکارا ہم نے نیشنل ایمبلیم والا وہاں پہ لگیا کیونکہ ہم بھارت دیش کا اٹوٹ انگ بننا چاہتے ہیں یہ ہے لداغ کیونکہ ہم مانتے ہیں آن دیش کی شان دیش کی دیش کی ہم سمتان ہیں تین رنگوں سے تین رنگوں سے رنگ تیرانگا اپنی یہ پہچان عدیق جی بڑے ایرونیکل بات ہے پنچیت ایلیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور جب اپنے کرسی کے بارے آئیں گے تو پارٹیسپیٹ کریں گے گرانزوٹ ڈیموکریسی نہ ہی آنے دیں گے لیکن اپنے گھر کا روٹی چلنا چاہیے ایسا ویچاردارہ ہم ایکسیپ سوئی کر نہیں کریں گے اب دیکھ جی جو کچھ لوگ جو میں بار بار دو پریوار کے ذکر کر رہا ہوں یہ پریواریں جو ہے کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ جو ڈنڈورہ پیٹ رہا ہے وہ سمادان چاہنے والوں میں سے نہیں ہے وہ اس پرابلم کا اس سمجھ سے ایک پارٹ بن چکے ہیں انڈ بن چکے ہیں نشے میں ہے وہ وہ آج بھی سمجھ دی کہ کشمیر تو میرا باپ کا جگیر ہے نہیں رہا نہیں رہا نہیں ہے ادیج جی میں آنس میں میں آنس میں اس کو کنکلوٹ کرنے سے پہلے میں بھارت سرکار کو دنیویت دینا چاہتا ہوں شری نرندر موڈی جی کو گرہ منتری جی مانینی آمیت شاہ جی کو اور پورے سنہیوگی دل کو اور جن کا دل نہیں ہے لیکن اس بھیل کے اس بھیل کے فیور میں آنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی میں لڈاک پورے لڈاک کے نیواسیوں کے اور سے دنیویت دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج پہلی بار اس بھارت کے اتحاس میں لڈاکیوں کے سنٹیمنٹ کو ایسپریشن کو سنا جا رہا ہے اس لڈاک کے اس لڈاک کے جو چین چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ سیمائے لگتے ہیں اس لڈاک کے مہتپون کو سمجھ رہے ہیں اس سرکار میں اس بھیل کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم ہم ایک آنٹ میں جو لوگ ابھی تک کنفیوز میں ان کو ایک ریکویسٹ چھوٹا سا کرتا ہے دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو کسی کا انتظار مت کرو گرد سے بولو جائے ہن اب ایمان سے کہو بھارتیا ہے ہم سوا بیمان سے کہو بھارت ماتا کی جائے اور ورطمین میں کرو اس بھیل کا سمرتھن بہت 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 نیا